جی ناظرین ویلکم بیک جی ریہ صاحب جو گوبتگو کا سلسلہ جاری تھا آپ نے ابھی تک کتنی میمبرشپ کار لیے اپنی قیادت میں یہ چیزیں ڈسکلوز کرنے والے نہیں ہوتی انشاءاللہ ٹائم پر ڈسکلوز کریں گے پرسنل ہوتی ہیں اور ان کو انشاءاللہ ٹائم پر ڈسکلوز کریں گے اور بہتر زیادت ملے گا صاحب کو مگر میرا جو پینیاں میں چاہتا ہوں کسی بھی اور چیز میں نہیں ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ گروپنگ ہوتی ہے جی بلکل یہ بات تو ٹھیک ہے اور انٹرہ پارٹیوں میں کسی کمیونٹیوں میں انتشار تھا مگر پارٹیوں میں یہ رول ہے اس کو سب کو فالو کرنا پڑتا ہے اور ہم انشاءاللہ اس رول کو فالو کریں گے اور الیکشن میں جائیں گے اور اللہ کے کم سے انشاءاللہ کامیار بھی ہوں گے انشاءاللہ صاحب یہاں پر تو کافی زیادہ گفتگو کرنے والی سننے والی اور بہت کچھ ہے جو میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ سے پوچھوں مگر آپ کیونکہ مختصر ٹائم آپ کے پاس بڑا تھوڑا ٹائم تھا میں بہت زیادہ مشکور ہوں کہ آپ سے گزارش کی اور آپ نے ہمیں ٹائم دیا اچھا آپ کیا سمتے ہیں کہ عمران خان جیسے نائنٹی ٹو میں ورلڈ کپ کو ایک بڑے اچھے طریقے کے ساتھ جیت کے علائے تھے کب تک جو پاکستان میں جو سیاست کا کپ ہے اس کو جیت لیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اچھا ہم نے اچھا ہوں چاہے وہ 2015 میں ہو جائے اگلا اچھا ہوں پاکستان طریقہ صاحب کا آپ سے ایک اور سوال جو رہ گیا تھا جانبے کوشی کروں گا عمران خان صاحب نے پارلیمنٹ سے اسنیفہ دیئے جو منظور نہیں ہوئے تھے بعد از ہاں دوبارہ اسی پارلیمنٹ کا حصہ یہ کتنا عرصہ دھرنے بھی دیئے سب کچھ کیا اور اس کے بعد دوبارہ اسی پارلیمنٹ کا حصہ ہے کیا ابھی انہوں نے اس دہنگلی کو اس پارلیمنٹ کو جسے آپ جلی پارلیمنٹ کہتے تھے اس کو ایکسپٹ کر لیے پارلیمنٹ کونوں نے نہیں جلی کہا پارلیمنٹ کے جو میمبر ہیں نا وہ اس کو کہہ دے تھے کہ وہ کیبنٹ جلی پارلیمنٹ تو جلی نہیں ہو سکتی نا کوئی جب ہمارا میر مطالبہ تو وہ مان دیا گیا جیوڈیشل کمیشن والا اس اس کے بعد جواز نہیں تھا ہم دوست کو درناب دے گی بیٹھتے ہیں اگر ہمارے استیحے بھی ایکسپٹ کال دے تو ہمیں کوئی پرولم نہیں تھا مگر انہوں نے نہیں کی ہے اسمبلی میں جانت پڑا جانا چاہیئے تھا جانا چاہیئے تھا اور جا گئے اپنا رول جو انا اس میں آگئے یونان میں جو پاکستان تحریک انصاف کے ممبرز ہیں اور جو ہمدرد ہیں آپ ان کو کیا پیغام دیں گے اس وقت میں جتنے بھی یہاں بھی لوگ ہیں سب کو ایک ہی میسیج دوں گا جتنے بھی تحریک انصاف کو کچھ سمجھتے ہیں یا تحریک انصاف کو اپنا وہ کہتے ہیں ہمارا اوڑ نہ بچونا وہ سارے اکٹھے ہوں یونٹی پیدا کریں اپنے آپ میں اور اکٹھے ہوگئے اپنا ایک میسیج دیں اور اپنی فیملی کو میسیج دیں کہ سب تحریک انصاف جوائن کریں تحریک انصاف اور تاکہ پاکستان میں کی تبدیلی جو نہیں جا سکتے بہت زیادہ شکریہ ناظرین آپ نے سنی راجہ عصب کینی صاحب جو صدر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ان کے ساتھ کافی زیادہ دلچسپ گفتگو کا سلسلہ جانی تھا اور انہوں نے پاک ٹیوی کو ٹائم گیا تحریک انصاف کے حوالے سے ہم ان کے بیادے میں مشکور ہیں اور ناظرین آپ نے سنا کہ انہوں نے کیسے بتایا کہ یونان میں دو آزار چار سے وہ لیڈ کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو کیسے وہ یہ پارٹی انتشار کا شکار ہوئی یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی کوئی غلطی نہیں ہے جو نئے لوگ آئے تھے ان کو بس سستی شورت کی حوستی اور اسی کے نظر ہو گئے ہیں تو وہ گروپس جو تھے جو نئے گروپ جو نیا گروپ بنا تھا وہ بھی آگے گروپس میں بٹ گیا تھا یہ راجہ عصب کینی سے بتا رہے تھے بہت شکریہ ناظرین آپ نے یہ پروگرام دیکھا اور پاک ٹی بھی آپ کے پاس ہمیشہ اسی طرح کی خبریں لے کر آتا رہے گا دیکھتے رہیے پاک ٹی وی